ان فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ ریل سٹیٹ سیکٹر پر کون سے عوامل نیگٹیولی ایمپیکٹ کرتے ہیں ان عوامل کو آپ ایز دا انڈیکیٹر لے کر فیوچر میں کہیں بھی انویسٹ کرنے سے پہلے مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں کیرفل ڈیسیجن لے سکتے ہیں اسلام علیکم ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلامباد پروپرٹیز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ریل سٹیٹ سیکٹر کے موجودہ کرائیسز کے بارے میں بات کریں گے ریل سٹیٹ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ریل سٹیٹ مارکیٹ کرائش ہوئی وہ تمام اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان فیکٹرز کا آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان فیکٹرز کو فیوچر میں بطور انڈیکیٹرز بھی لے سکتے ہیں یعنی جب آپ کو انڈیکیٹرز نظر آنا شروع ہو تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ٹائم ریل سٹیٹ سیکٹر میں کی گئی انویسمنٹ سے آپ کو لاؤس ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی ریل سٹیٹ سیکٹر کے موجودہ احالات کی وقتن فور وقتن انڈیکیشن کرتے رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ریل سٹیٹ سیکٹر کے بارے میں آثانٹک اور اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ملے گی جس کی بیس پر آپ ایک بہترین ڈیسیجن لے سکتی ہیں یہاں آپ کو مختلف سوسائٹیز کے ریویوز انویسمنٹ کے بہترین مواقع اور گورنمنٹ کے وہ قوانین اور پالیسیز جن کا ریل سٹیٹ سیکٹر پر ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے ان کی ویڈیوز ملیں گی جہاں ہم نے دوزار بیس اکیس میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں بوم دیکھا ہے آج ہم اسے کریش ہوتا دیکھ رہے ہیں ریل سٹیٹ مارکٹ اس ٹائم شدید کرائیسس میں ہے کچھ سپیسفک پروجیکٹس کو چھوڑ کر آورال مارکٹ میں قیمتیں دوزار اکیس سے اب تک کی کم ترین سطح پر ہیں انویسٹرز بری طرح سے پھنس چکے ہیں آورسیز انویسٹرز روپیا ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے بدترین لاؤس کا شکار ہو چکے ہیں اگر کسی جگہ کی قیمتیں سٹیبل ہیں یا گزشتہ ایک سال میں انکریز ہوئی ہیں تو وہاں مارکٹ میں پرچیزر نہیں ہے جن لوگوں نے دوزار اکیس میں انویسٹ کیا ان کی پراؤپرٹی کی ویلیو پرچیز پرائس سے بھی نیچے جا چکی ہے دوزار اکیس کے لاسٹ کورٹر سے ریل سٹیٹ مارکٹ متاثر ہونا شروع ہی اور یکے بعد دیگر ایسے حالات آتے گئے کہ اس سے سٹیبل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا چلی ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو ریل سٹیٹ مارکٹ کو کریش کرنے کا باعث بنے سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ فی ٹی ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے آئیت کی گئی پابندیوں اور نئی بنائی گئی پالیسیز کا ہے ایف بی آر نے ریل سٹیٹ سیکٹر کو ایز ای ڈین ایف بی پی ریجسٹر کیا انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررس فائننسنگ ایکٹ کے تحت کنڈیشنز لگائیں جو لوگ بلیک منی ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کرتے تھے ان کے لیے یہ راستہ بند کر دیا اگرچہ اوورال پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہترین سٹیپ تھا مگر اس کا کسی حد تک نیگٹیو ایمپیکٹ ریل سٹیٹ کی مارکٹ پر بھی پڑا اگر اس بار میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہماری ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو اوپر اور ڈسکرپشن دونوں جگہ مل جائے گا دوسرا فیکٹر ایف بی آر کا پراپٹی ویلیویشن انکریز کرنے کا ہے اس ٹاپک پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کے ریل سٹیٹ سیکٹر پر نیگٹیو ایمپیکٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریل سٹیٹ مارکٹ تب ہی بوم کرتی ہے جب اس میں انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسمنٹ کا ایک بڑا حصہ بلیک منی کا ہے جب ایف بی آر نے پراپٹی کے ریٹس ریوائز کیے تو پراپٹی کی فیر مارکٹ ویلیو یعنی ایکچول پرائیس اور ایف بی آر کی تیہ کردہ پرائیس میں جو گیپ جو گیپ تھا وہ آلوست ختم ہو گیا پہلے اسی گیپ کو بلیک منی سے پڑا گیا جاتا تھا جسے بلیک منی وائٹ ہو جاتی تھی جب یہ گیپ ختم ہو گیا تو انویسمنٹ کا ایک میجر پورشن ریل سٹیٹ سیکٹر میں آنے سے رو گیا اگین اس کا جہاں پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا وہاں ریل سٹیٹ سیکٹر کی مارکٹ پر اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ بھی پڑا تیسری موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ پراپٹی ٹیکسز میں اضافہ کی ہے گورنمنٹ نے یکم جولائی کے بعد ہونے والی تمام پراپٹی ٹرانزیکشنز پر فائلر کے لیے ایک پرسنٹ سے دو پرسنٹ جبکہ نون فائلر کے لیے دو پرسنٹ سے ٹیکس بڑھا کر پانچ پرسنٹ اور سات پرسنٹ کر دیا اس کے علاوہ گین ٹیکس کا پیگٹ بھی چار سال سے بڑھا کر چھ سال کر دیا جس میں گین ٹیکس جو جس پیگٹ کے بعد گین ٹیکس زیرو ہو جاتا تھا اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ٹونٹو فائیو ملین سے زائد مالیت کی ہر قسم کی پراپٹی پر وان پرسنٹ ٹیکس لگایا جسے ڈیمڈ رینٹل انکم کا نام دیا ان ٹیکسز سے ریل سٹیٹ سیکٹر پر امپیکٹ کو ہم نے اپنی وڈیو میں ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا ہے لنک آپ ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کا ایک میجر پورشن اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آتا ہے ریسنٹلی ہم نے پاکستانی روپی کو تیزی سے ڈی ویلیو ہوتے دیکھا جب ڈالر پاکستانی روپیے کے مقابلے میں انکریز ہوتا ہے تو اس ٹائم اوورسیز پاکستانی ریل سٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ اس ٹائم کی گئی انویسٹمنٹ میں لاؤس ہوتا ہے فور اگزمپل اگر کسی نے چند ماہ پہلے سکسٹی تھاؤزنڈ یوئیس ٹالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی تو آج کے ٹائم پہ اس کو 3 ملین کے اراؤنڈ نقصان ہو گیا کیونکہ تب ایک یوئیس ڈالر 175 پاکستانی روپیز کے ایکول تھا اور آج اس کی پرائس آلموسٹ 224 پاکستانی روپیز ہے ریل سٹیٹ مارکیٹ کے کریش ہونے میں کچھ اور فیکٹرز کا کردار بھی ہے جیسے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی انفلیشن انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن ہے اس میں انویسٹرز کسی بھی سیکٹر میں انویسٹ کرنے سے آوائیڈ کرتے ہیں اور اگر ہم انفلیشن کا فیکٹر دیکھیں تو کانسٹرکشن میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو بلڈرز ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کرتے تھے اب ان کے لیے ایک پروجیکٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے انٹرسٹ ریٹ بھی ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو انویسٹر ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے بجائے مختلف سیونگ فنڈز میں انویسٹ کرتا ہے جہاں اس کو بہترین ریٹرن مل جاتا ہے اور فائنلی رہی سے ہی قصر سلاب نے پوری کر دی سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی ریل سٹیٹ سیکٹر پر براسر پڑا ہے یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ریل سٹیٹ مارکٹ آج کرائسز میں ہے ان فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ ریل سٹیٹ سیکٹر پر کون سے عوامل نیگٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں ان عوامل کو آپ ایز دا انڈیکیٹر لے کر فیوچر میں کہیں بھی انویسٹ کرنے سے پہلے مارکٹ کی صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں کیرفل ڈیسیجن لے سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ہم ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز لے کر آئیں گے